پاکستانی کمیونٹی کے جانب سے کانسلیٹ آف برمنگم کی افسران اور مرکس کے عزاز میں نیو ائر ڈینر کی تقریب سجائی گئی جس میں کانسلیٹ جنرل سمیت تمام سٹاف ممبران نے شرکت کی اور آن لائن ویزا کے بارے میں کمیونٹی رانماؤں کو آگاہی دی عابد قاسمی کی ریپورٹ خیبر پختول خواہ کے برینڈ ایمیسڈر فار برطانیوں یورپ عابد زمان کھٹک کی جانب سے کانسلیٹ کے تمام سٹاف کے عزاز میں نیے سال کے ڈینر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کانسل جنرل پاکستان احمر اسمائل پی ٹی ای شبہ خواتین برطانیہ کی انچار زینب خان سمیت وائس کانسل جنرل سردار خان کھٹک وائس کانسلیٹ سادیا ملک حبیب و رحمان پاسپورٹ افیسر حارون خان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جنرل احمر اسمائل نے کہا کہ ہر حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ برون موالک میں آباد اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہلیات فرہم کی جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کو سہلتوں کی فرہمی ان کی اولین ترجیح ہے ویب سائٹ پر مطلوبہ معلومات کے ساتھ ضروری کاغذات کے ہمراہ اپلائی کریں آپ کو وزیریہ ای میل نوٹفیکشن مصول ہوگا وہ لے کر آپ ائرپورٹ پاکستان ٹریبل کر سکتے ہیں تقریب کے میزبان اور خیبر پختون خواہ کے برینڈ ایمیسٹر جورپ اور برطانیہ عابض زمان خٹک نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اقتدار سمالتے ہی ملک کے ایمج کو بہتر بنانے اور آورسیز کو سہولیہ دینے کا تہیہ کا رکھا ہے جو آن لائن ویزا ہے ماشاءاللہ میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ آن لائن ویزے کی اپلیکیشن دیں آپ کو کسی بھی جیری کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں آپ سے ایکسرا تیٹی فورٹی پاؤنڈ لیے جاتے ہیں لیکن آپ کا وہی کام آن لائن ہو سکتا ہے آپ اپلیکیشن دیں اور اس اپلیکیشن میں آپ کو کوئی بھی مشکلات ہو تو آپ کسی بھی بندے سے آن لائن ٹیلی فون پر کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو تیٹی پاؤنڈ ہے آپ کے بچ سکتے ہیں اس دوران شرکہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے آن لائن ویزا سسٹم سے نیچی کمپنی کو جانے والی خطیر رقم کی بھی بچت ہو سکتی ہے آن لائن جو ویزا سسٹم ہے اس کے اندر آپ جا کے کمیونٹی کو آپ آویر کریں کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور میں اس پہ جو ہمارا ہے کونسلیٹ جرنل ہیں اور ان کا پورا سٹاف ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل اور اپنے نابسات الات میں ہوتے ہوئے اپنے کمیونٹی جو ہماری برمینگم کے اندر ہے اس کو بہترین نے سرف کیا اور آئندہ بھی ہم توکہ رکھتے ہیں کہ وہ اسی خدمت کے ساتھ لوگوں کی خدمت جاری لکھیں گے بہت ضروری ہے کہ اگر جب آپ اپنا آن لائن ویزا اپلائی کر لیں اور آپ کو اس کا کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کونسلیٹ پر فون کریں وہاں پر جو سٹاف بیٹھا ہوئے وہ ہماری فل ہماری ہیلپ کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے جو مشکلات تھیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے مختلف ایج گروپ کے لوگوں کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہوتنے والے لوگوں نے یہاں آ کر ہمیں یہ بتایا کہ انہیں پاکستان واپسی کے لیے ویزا یا پاسپورٹ یا کسی بھی طرح کے شناختی داکومنٹس کی تک حاصل کرنے کا جو پروسس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور امپور ہوا ہے برمنگم میں کسیر تعداد میں اوورسیز کمیونٹی آباد ہے اس طرح کے ڈینرز کمیونٹی کی جانب سے کونسلیٹ سٹاف کی حوصلہ افضائی سے فاصلہ کام اور تعلقات مضبوط ہوں گے آبدکانوی 92 نیوز برمنگم